زمر سے بات کر کے حاشم نے موبائل جیب میں رکھا اور سامنے دیکھا وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا یہاں نشیب میں واقعہ فارس کا گھر نظر آتا تھا دوسرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کے گھون بھڑتے ہوئے وہ ریلنگ پر جھک کر سوچتے ہوئے نیکسی کو دیکھنے لگا تم پہلے سے زیادہ پرسکو نظر آرہے ہو جوائرہ تک اب سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آکھڑی ہوئی حاشم نے بدستور سامنے دیکھتے ہوئے ذرا سے شانے اچھ گائے مجھے کوئی خوف نہیں ہے میرے ہاتھ صاف ہیں اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے یہ سارا ڈراما اگر کھل گیا تو کچھ نہیں ہوگا صرف دو لوگ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں فارس اور زمر اب دونوں مصروف ہیں فارس کا وکیل کیس کو کھینشتا جائے گا پیشی پہ پیشی کمزور دفاع اور اگلے آٹھ دس سال تو فارس جیل سے نہیں نکلنے والا کہتے ہوئے رکھ کر گھونڈ اون بھرا جوائرات مسترب سے اس کو دیکھے جا رہی تھی رہی زمر تو وہ اپنے علاج میں مصروف رہے گی ہو سکتا ہے جلدی اس کی شادی ہو جائے تو وہ منظر سے بالکل آؤٹ ہو جائے کافیو ختم کر کے مگ پیچھے میز پر دھرا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے ماں کو مسکرا کر دیکھا اور زرتاشہ کا خاندان تو ویسے ہی فارس کو مجرم گردانتا ہے کوئی بھی میرے پیچھے آنے والا نہیں تم سادی کو بھور رہے ہو سادی وہ تو چھوٹا معصوم سا بچہ ہے اس نے فارس کو مجھ پر چھوڑ دیا ہے دو سال تک تو وہ پڑھائی کرے انگلینڈ رہے گا پھر وہاں جوب کرے گا کیا پتہ فیملی کو بھی وہیں بلالے باہر جا کر کون واپس آتا ہے اس کی کیا فکر کرنی لاپروائی سے برو اچھکا کر وہ بولا تھا جیسے جوائرات کے ان وہموں پر تاجب ہوا تھا خدا کرے ایسا ہی ہو اس نے بھی اچھی امید کرنی چاہی پھر دونوں ساتھ جا کھڑے ہوئے اور ویران انیکسی کو دیکھنے لگے آج چار سال بعد وہ انیکسی اتنی ویران نہیں تھی اس کی بیسمنٹ میں دیوار پر لگی تصویروں اور تراشوں کے سامنے فارس کھڑا تھا اور پیچھے کہیں سادی بیٹھا چائے پی رہا تھا تراشوں کے اوپر چلتی چار سال پرانی فلم ختم ہوئی تو فارس چونکا پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا وہ ہنوز گرم تھا اور وہ اتنا پرانا سفر کر کے واپس بھی آگیا تھا سہن کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی کچھ کھلائیں گے یا میں جاؤں اپنا کپ خالی کر کے رکھتا سادی اٹھا تو فارس چونک کر مڑا جینز جوگرز اور ٹی شر پر ملبوس دراز قد لڑکا چار سال قبل کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ صحت مند اور بڑا بڑا لگ رہا تھا تول تول کر بولنے والا مگر اچھا بولنے والا مرضی تمہاری ایک گھنڈ بھر کر اس نے میٹھی چائے رکھ دی پھر کچھ سوچ کر موبائل اور والیٹ اٹھایا چلو ساتھ چلتے ہیں آپس سے دو چار دن سے ملکات نہیں ہوئی جی مگر گھر میں پہلے دن جیسی خاطر نہیں ہوگی بھنڈی بنا رہی تھی امی اب آپ دو ہفتے پرانے ہو چکے ہیں سونف مٹھی میں بھر کر پھانکتے ہوئے وہ محضوظ سا کہتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا فارس تب سر کیے بغیر پیچھے آیا جب کار واپس روش پر چلاتے ہوئے وہ کاردار قصر کے قریب ہونے لگے تو سادھی نے دیکھا حاشم سونیا اپنے کتے سمیت ابھی تک لون میں کھڑے تھے اب گیم کی نویت بدل گئی تھی میں ایک منٹ حاشم بھائی سے بات کر کے آتا ہوں وہ کار سائٹ پر روک کر باہر نکلا ہی قدم قدم چلتا قریب آیا ہیلو سادھی حاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھایا بس ایک بات کہنی تھی حاشم بھائی وہ سنجید کی سے اس کو دیکھتا کہنے لگا شہرین چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں اس لئے کر رہا ہوں آپ سونیا کو اس کے ساتھ جانے دیں انہوں نے ابھی فلائٹ بھی آگی کروالی ہے اوکے میں اسے جانے دوں گا ایک شرط پر سادھی کے عبرو تاجب سے کھڑے ہوئے اور وہ کیا ہے جو تم نے مجھ سے چھرایا تھا وہ واپس کر دو اور میں سونی کو شہرین کے ساتھ جانے دوں گا ڈیل جیب سے دائیں ہاتھ نکال کر حاشم نے اس کی طرف بڑھایا سادھی نے اس کی سرد مسکراہت کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو فیصلہ کرنے کے لئے بس چند سیکنڈز تھے باب نمبر آٹھ میں اقارتگر تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے بابانگ ناقابل برداشت لوگ جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں یہ ہے نشانی ایک غارتگر کی غارتگر شکار کرتے ہیں نرمی سکون امن خوشخلقی اور ہر اس مضبط چیز کا جو ان کو سونگنے پہ کمزور لگے ہر خوشباش پرسکون شیک کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور نہیں ہوں میں نرم ہوں مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے میں ریشم کی معنی دھوں لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں وگر ریشمی رمال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ گا تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے غارتگروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکے تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے سچ تو یہ ہے کہ غارتگر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت اور یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو میں نے بہت سے دوست کھوئے بوجہ اس کے جب انہوں نے مجھے چیر پھارنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ دھوکہ دہی کا میں دھوکہ نہیں دے رہا میں تو بنا ہوں ریشم کا وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں دنیا بھری پڑی ہے غارتگروں سے سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم جو آئے بیل اور وہ سادھی جو ڈیڑھ برس سے ریشم بن چکا تھا اس نے اپنے اچھے وقتوں کی غارتگر دوست کے بڑھتے ہاتھ پر چھپتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنی کے ضرورت نہیں تھی اور میں نے آپ سے کیا چھرایا بھلا وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چھرایا تھا سادھی کا جبڑا بھنچ گیا آنکھوں میں سکتی دھر آئی آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا پھر ٹھہر گیا دور کار میں بیٹا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا سادھی نے واپس دیکھا حاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا جلد ملتے ہیں آپ کے آفیس میں اس نے ہاتھ ملا لیا اور فوراں اسے واپس کھینج کر پلٹ گیا کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال گیا کیا کہہ رہا تھا حاشم اگنیشن میں چابی گھوماتے ہوئے اس نے سر جھکائے ذرہ سے شانے اچ گائے کچھ خاص نہیں آفیس کا ایک کام تھا وہی پوچھ رہے تھے کار اسٹارٹ کر کے ایک سر سیدھا کیا فارس تو ہوں کہہ گا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر سائیڈ میرر میں حاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالنے نظر آ رہا تھا اس نے کار کی رفتار تیز کی تو حاشم پیچھے رہ گیا وہی جو تمہارے خیال میں میں نے تم سے چرائے تھا اوف اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی ڈرائب کرتے ہوئے اس نے سٹیرنگ پر موبائل رکھا اور شہرین کا نمبر نکالا کچھ غصے بھرہ ٹائپ کرنے لگا پھر ارادہ ترک کر دیا یہ ٹیکس پر کرنے والی بات نہیں تھی برے موٹ کے ساتھ اس نے سپیٹ تیز کر دی کار اب دور جا چکی تھی حاشم آئستہ سے پلٹ گیا لاؤنچ میں مرکزی صوفے پر جوائرہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح ترو تازہ اور تیار تھی وہ قریبی صوفے پر ڈھیر ہو گیا پیر لمبے کر کے میز پر رکھے اور انگلی سے تھوڑی مسلطہ پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا جوائرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی پریشان لگ رہے ہو نہیں تو وہ چونکہ کچھ تو ہوا ہے وہ پھر سے موبائل پر انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی نہیں بس ابھی سادی سے ملاقات ہوئی وہ فارس سے ملنے آیا تھا اور تمہیں یہ بار ڈسٹرپ کریے کہ سادی سب جانتا ہے کیا نہیں کرنی چاہیے اس کا موٹ بگڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سب ہمارا وہم ہو فارس کے لئے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سب جانتا ہو مگر حاشم نے سوچتے میں نفی میں سر ہلایا وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے وہ برملہ اظہار نہیں کر پا رہا وہ فارس سب کو کچھ نہیں بتا رہا اس کو دکھانے کے لئے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا جوائرہ تھے موبائل پرے ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بیچائنی سے حاشم کو دیکھا تو اب کیا ہوگا سادی کو میں سنبھال لوں گا وہ ابھی بھی بہت معصوم بچہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا علش کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا میں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے وہ میری پارٹی پھر میرے کمپیوٹر سے ڈیٹر شرع کر گیا ہے یہی سوچ رہا ہوں میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا سب ہر شیئر ٹھیک تھی چار سال پہلے تھا کسے نہیں پتا تھا کچھ پھر دو سال وہ انگلینڈ میں رہا واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتا تھا کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈی کی ڈیٹھ کو ایک سال پانچ ماہ جب آئے رات بے اختیار بولی کرب سے ہر جگہ پھیل گیا کل رات جب میں نے سادی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیٹھ کی ڈیٹھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے سونیا کی پچھلی بردے پر بھی نہیں آئے تھے اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے جوائے رات نے بیچینی سے پہلو بدلا تمہارے باپ کی ڈیٹھ سے چند دن پہلے سادی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا اور بعد میں اس نے تمہارے باز پوس کرنے پر تم سے کافی بتمیزی بھی کی تھی یاد ہے ہو سکتا ہے وہ اس رویہ پر شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا بری طرح چونکا تھا یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا کیا وہ دیڑھ سال سے جانتا ہے یہ سب اسے بے یقینی سے محسوس ہوئی اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا وہ چاہتا تھا کہ پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے مگر اسے کیسے پتا چلا ممی اور یہاں آکر ہاشم کا سارا دماغ گلت جاتا وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا کب غلطی ہوئی کدھر غلطی ہوئی اور وہ ریشم بن گیا میں کیا کہہ سکتی ہوں اس نے گہری سانس لے کر شانے اچھ گا اور پھر موبائل اٹھا لیا کیا تم میں نے تمہیں نئی خبر دی وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اس کا دماغ درست ہے وہ اس سے انتقام کے لئے شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ سب آپ کو کیوں بتایا اس نے کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں جوہرات نے محضوظ انداز میں شانے اچھ گائے ہاشم کے تاثرات بگڑے انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میریج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے خیر میرے لئے یہ بات تشفی کا باعث ہے اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے زمر کافی ہے مگر ہاشم بیچینی سے آگے کو ہوا اول تو فارس سے شادی نہیں کرے گا اگر کر بھی لی تو کیا گارانٹی کہ وہ اس سے انتقام لے گی اگر یہ سب حقیقت اس سے معلوم ہو گیا وہ جان گی کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گی وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور اگر نفرت مر گئی تو اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئے اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو جوائرات نے سر سانس خارج کر کے مسکرا کر اسے دیکھا تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتے ہو کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں ہاشم کے آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی تنیا صاحب ڈھیلے پڑے اس نے آیسا سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا جوائرات نے اسی جبری مسکراہت کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا آنکھ کا کونہ انگلی کی نوک سے پونچا موبائل پر ریڈال دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی وہاں اتوار کی صبح اباسی ہو کر دوپین میں بدل رہی تھی سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا مگر وہ یہ سب نہیں دیکھ رہی تھی اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا حاشم نے کہا سادھی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر ڈیر سال قبل آیا تھا حاشم نہیں جانتا تھا کہ سادھی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا مگر وہ جانتی تھی اور یہ بھی کہ وہ حاشم کو کبھی نہیں بتائے گی جوائرات نے سر جھٹکا ابھی بہت سے کام کرنے تھے یاد ماضی کسی اور وقت سہی وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی سادھی کے جانے کے بعد سے اتوار کے ناشتے کے برطن یوں ہی میز پر رکھے تھے صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے سے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا دفتن محسوس ہوا بڑے اببہ مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی کیسی رہی شادی نگائیں سکرین پر جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچھ گائے یہ تو چند برس بات پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی تم ٹھیک ہو وہ اس کے خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے ہمیشہ سے بہتر آخری گھونٹ کپ انچہ کر کے اندر انڈیلا اور پھر ان کو دیکھا ہلکا سا مسکرائی ایک بات پوچھو اببہ تم کب سے تمہید باننے لگی جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سے چوبی مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی اببہ کبھی فارس سے میرا رشتہ مانگا تھا بڑے اببہ کے لئے سبال غیر متوقع تھا وہ چونگ گئے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر سبال نے ساتھ نہیں دیا پروسیکیوٹر بھوری آنکھ سکیڑ کے وار سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی آپ نے انکار کیوں کیا بس یہی لگا کہ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے کس کو لگا آپ کو یا امی کو ہم دونوں کو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا مجھے کیوں نہیں بتایا وہ ان کے آنکھوں میں دیکھتی سوال پر سوال کر رہی تھی جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بیسی بھی کی تھی ہرگز نہیں فرہانہ نے نظریت کو فون پر انکار کیا تھا گھر بلانے والی بات کس نے کہی ان کو شدید حیرت اور صدمی کا جھٹکہ لگا زمر کے لوگوں پر زخمی مسکراہٹ آئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا بڑے اببہ لمحے بھر کو چھپ رہے گئے وہ اب تھوڑی ہتیلی پر رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی کتنی دفعہ کی ای گئی خواہش انہوں نے دل میں دھرائی کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا اب دیر ہو گئی ہے انکار مت کیجئے گا آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا امی نے آپ صرف ان کے لئے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ رہنے کی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہیں کرتے تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لئے مجھے پتا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گئی بڑے اببہ ہنوز تفق کرسے سے دیکھ رہے تھے تمہیں کس نے بتایا ہنین نے اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا تم نے تسہیر نہیں کی جب خیالہ ذہن میں اتنے راسک ہو چکے ہوں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ وہ چینل بدلتے ہوئے گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی بڑے اببہ نے چونک کر اسے دیکھا کیا کوئی بات ہوئی ہے کوئی خاص نہیں میں فارس کی کیس کی فائز پڑھ رہی تھی یہ دیکھنے کے لئے کہ جج نے کیوں اس کو بری کیا مگر حق بجانب تھا کوئی بھی چیز اس کو مجھرم ثابت نہیں کرتی سرسری سے انداز میں کہتی وہ رکھ کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی اور تم پھر بھی اس کو مجھرم گردانتی ہو ہو سکتا ہے مگلت ہوں یہ سب ایک سیٹ اپ ہو شاید اس نے ہلکے سے شانے اچھ گئے بڑے اببہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے کوئی اور بات ہے میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا اببہ وہ مجھرم ہے کہ نہیں مجھے فرق نہیں پرتاب میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیوں کو کسوروار اسے نہیں ٹھہراؤں گی میں سادی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں آپ یہی چاہتے تھے اور اگلا قدم اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں میں چار سال سے یہ کہہ رہا ہوں وہ چند لفے ان کو تکتی رہی پھر اسوات میں سرہلا دیا نرمی سے امن سے اوکے میں کر لوں گی جب آپ کہیں جس سے آپ کہیں لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکاریاں اقرار نہیں کریں گے اور یہ کہہ کر وہ پرسکونسی اٹھائی بڑے اببہ شل سے بیٹھے رہ گئے کتنی دیر تو ان کا ضعیب دماغ گلشتا رہا پھر بلاخر حیرت کی دھن چھٹی امید کی کرن چل کی زمر نے بہت لمبے عرصے بات سہی ان کی بات مان لی تھی سادی لوگوں سے صلح اس لیے خوش آئین ثابت ہوئی تھی وہ خوشگوار سی حیرت گھرے میں گھرے ہوئے تھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا اپنی خوشی قصے شیئر کریں پھر جلدی سے فون اٹھایا انہیں ندرت کو بتانا تھا لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح ساری علامتوں سے معنی بھی لے گیا اتوار کی دوپہر کترہ کترہ پیگل رہی تھی سنہری دوب نے ندرت کے ریسٹرنٹ کے شیچے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا ندرت کچن میں آسین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایت دے رہی تھی ساتھی چولوں پر پکتے پکنانوں کو دیکھ لیتی ان کاموں کے دوران انہیں دو فون اٹینڈ کیے تھے ایک سادھی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے جس پہ ندرت نے کھانا بھیجوا دیا خود وہ کسٹومرز کی وجہ سے جانے سے کاثر تھی اور دوسرا بڑے اببہ کا وہی پرانی بات زمر کی شادی البتہ اب کے ایک شیئے کا اضافہ ہوا تھا زمر مان گئی تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں کی مدد کریں ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی رشتہ داروں میں کونسی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے تب ہی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا آنٹی وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے کوئی میسس کاردار آئی ہے آپ کا پوچھ رہی ہے میسس کاردار وہ جلدی جلدی ہاتھ دھوکہ کیپ اتارتی دوبتہ درست کرتی بہار آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر ٹانگ جمعے سیدھے بھورے بالوالی جوائرات بیٹھی تھی وہ تیزی سے اس طرف آئیں سوری میں بس کچن میں لگی تھی کوئی انتظار کرنا پڑا وہ اس سے ملکہ خامخواہ شرمندہ ہو رہی تھی جوائرات اسی تمکنل سے بیٹھی مسکراتی رہی نیوی بلو لمبی کمیز و سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تردازہ اور جمعان لگتی تھی کیا آپ گھر گئی تھی مجھے بتایا ہوتا میں ادھر ہی آ جاتی ندرت صاحب نے بیٹھے وے مزید فکر مند ہوئی میسس کاردار کی اب وہ کیا خاطر کریں پہلی دفعہ جو آئی تھی مجھے کچھ بات کرنی تھی اس لئے یہی جگہ درست تھی کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں سادھی کی جوب ریسٹرنٹ کا نفر نقصان مالی مسائل تب ہی جنید جوسز لے آیا جب حیرات نے اسٹرال لوبو سے چھوکا گھونڈ بھرا پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے آپ یقینا بہت خوش ہوں گی بات میں صداقت تھی یا نہیں انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا آپ کے ساتھ کا شکریہ اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا دوبارہ شادی نہیں فیملی وغیرہ ابھی تو ہچ کے جائیں ابھی دو ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے مگر ہاں زرطاشہ کی ڈیت کو تو چار سال ہو چکے ہیں فارس مضبوط آساب کا مالک ہے اب تک صد میں سے نکل چکا ہوگا یہ تو ہے آپ کو شاید اب شادی کی فکر ہوگی اور وہ ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئیں مسکرا کر سٹراؤ گلاس میں لگاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئیں تو ندرت کو دھیروں شرمندگی نے آن گھیرا نہیں نہیں فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے وہ تو مان جائے گا کون اپنی زندگی کے نئے شروعات نہیں کرنا چاہتا او آئی سی آپ کو یقینہ خاندان والوں کی پریشانی ہوگی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے ایک اور گھونٹ بھرا ندرت کی آنکھیا چمبے سے سکڑیں خاندان والے وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا وائف کلر بل لوگوں کا کیا ہے وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں زمر کی اہمیت خاندان میں اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا مگر آپ فکر نہ کریں کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں سارا مسئلہ حل نزاکت سے شانی اچھکا کر وزٹرال گلاس میں گول گول گھوما رہی تھی مسکارہ لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے علچہ علچہ چہرے پر جمعی تھی زمر جیسی لڑکی سامنے کی بات ہے ندرت لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلیٹی کی وجہ سے مانی آپ کو اتنی ہی آنبان اور حیثیت والے لڑکی حال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی ندرت کے چہرے پر اداسی بکری کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتگی سے بولی پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا اس لئے تو کہہ رہی ہوں اس کی شادی اور عزت دونوں کا سوچیں نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے فربہی کم لائے ہوئے ہاتھ پر رکھا ندرت نے آنکھ اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا میں بلکل ایسا ہی کروں گی موقع دیکھا فارس سے بات کرتی ہوں اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظر میں دوبارہ سرخرو کرنا ہے کیونکہ اب زمر تو ایک ایک سے نہیں کہے گی نا کہ اس کو فارس کی بے گناہی کا یقین آگیا ہے سرسری سا کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسٹ کال چیک کرنے لگی ندرت نے بے حد چونک کر اسے دیکھا زمر نے ایسا کب کہا ایسا کیا مطلب جوائرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا جج نے اس کو بری کر دیا زمر قانون سے واقف ہے وہ بھی کنوینس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے میرے پوچھنے پر اس نے خود اعتراف کیا تھا اب فارس پر شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے ندرت نے آدھی بات سمجھتے ہوئے باقی آدھے پر علشتے سر ہلا دیا ان کا خیال تھا کہ زمر ابھی دک اپنے بیان پر قائم ہے مگر شاید وہ بدل رہی تھی جوائرات نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھ اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی مجھے دیر ہو رہی ہے ارے یہاں بیٹھے نہ جنید اس نے ایک سلا رہا ہے وہ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگیں مگر جوائرات نے انہیں روک دیا میں ڈائیٹ پہ ہوں اور ریسٹرنس کے کھانے ویسے بھی نہیں کھاتی تکلف نہ کریں ندرت کا جوش مان پڑ گیا خاموشی سے سر ہلا دیا اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے اگر فارس کو علم ہوا تو وہ میری زد میں مانتے مانتے بھی انکار نہ کر دے جی بالکل ندرت سمجھ گئی تھی اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے بہا جا رہی تھی ذہن میں بہت سے سوالیاں نشان ابر ابر کر آ رہے تھے زمر جیسی لڑکی زمر جیسی پتے کی بات بھی مو سے نکل ہی جاتی ہے کبھی بھی کوئی جھوٹی خبر سناتے ہوئے دوپیر اب سپہر میں بدل رہی تھی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کھانا سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد کی گنودہ فضا چاہی تھی ہنین لاؤنچ میں ڈائجس لے کر صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی اور سیم گول میں سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو کٹو مگا وہاں سن کون رہا تھا فارس آدھو کر آیا تو ہنہ ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی دروازہ لوگ کر لو میں جا رہا ہوں امی کو بتا دے نہ پھر آوں گا ہنہ نے رسالہ رکھتے ہوئے سے دیکھا پورے آسین کی شرٹ اور جینس میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ کال بھی ملا رہا تھا بھائی کہاں ہے مامو اپنے کمرے میں وہ رہداری میں آگے بڑھتے ہوئے موبائل کان سے لگا رہا تھا جس وقت وہ باہر نکلا اور ہنین دروازہ بند کرنے لگی فارس کی الفاظ سمات میں پڑے یار اسٹیپنی کدھر ہو اچھا سنو ایک بندے کو چیک کر کے دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا وہ لوگ کر کے واپس آئی اور بھائی کی کمرے کے پاس رکی ذرا ہچکچا کر بند دروازے کو دیکھا پھر دستک دی وہ جو کمپیوٹر چیئر پر بیٹھا موبائل پر نمبر پر لائرہا تھا چونکر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا آو ہنا میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی انگلیاں مرورتی ہنین نے خوشکوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے کیسا لگے گا کہنا میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلا لیا دونوں فکروں میں سے کسی فکرے پر اس کا اعتبار ٹوٹے گا ظاہر ہے پہلے یہ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی مگر چیٹنگ وہ کیسے بتائے ہاں بولو وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا ہنین نے لب کھولے پھر ایک دم خیال آیا آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے وہ مجھے ایک کام تھا کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائب اٹھا لی لوبوں پر زبان پھیری اور حمد مشتمع کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا یہ کچھ ڈاکومنٹس میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا احتیاط سے تول تول کر اور الفاظ ادا کیے یہ میری قابلہ سے اوپر کی چیز تھی میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی کیا تم کسی طرح اسے ریکاور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو ہنین بلا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتے رہی پھر نظریں اٹھائی آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی ہنہ پلیز صرف تھوڑی سی ہلپ کر دو ہنین کی گردن نفی میں ہلی وہ دو قدم پیچھے ہٹی شگہ کنا آنکھیں بدستو سعادی پہ جمعی تھی کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کے آفیس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا مگر یہ غلط ہے غیر قانونی ہے اور میں ایسے کام نہیں کرتی سعادی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کی پھر کھولی تو وہ چوکر تک پیچھے ہٹ چکی تھی ہمارا مسیحہ سے فیک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں تم کبھی بھی اس فیس سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی خود مدد نہیں کرو گی میں کسی فیس میں نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں پہلے جیسی سعادی نے نفی میں سر ہلایا فلیش رکھی اٹھ کر اس کے سامنے آکھڑا ہوا وہ ابھی تک عبرو بھینچے سے دیکھ رہی تھی تم بدل گئی ہو ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پورا اعتماد اور بولڈ بچہ تھی اب تو تم نے خود کو بلکل عام سی لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے ہنین کے چہرے پر تاریخ سا سایا لہر آیا مگر وہ گردن کڑا کر بولی میں نہیں بدلی اور میں اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی یہ غیر قانونی ہے ہاں سارے قانوندان میرے ہی خاندان میں پیدا ہونے تھے وہ سوچ کر رہ گیا کیونکہ ہنہ اب مڑ کر جا رہی تھی اس کے کان سرکتے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر اسمان نہیں کرتی اس نے ڈیرھ سال پہلے لاؤنج کے کمپیوٹر چیر بھائی کے گمرے میں شفٹ کر دی تھی کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے اور اس کے لئے تو بالکل بھی نہیں سو وہ کسی طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا پتہ ہے آج مجھے زمر نے کیا کہا وہ جاتے جاتے رکی یہ کہ انہیں مامو کی بے گنائی کا یقین آگیا ہے وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہیں وہ کہتے ہوئے خود بھی الجاتا کچھ کھٹک رہا تھا ہنین جھٹکے سے واپس پلتی یہ بھپو نے کہا سادی نے اس بات میں سر ہلا دیا ہنین کے لب بھنج کے آنکھوں میں ناغواری درائی تو آپ نے آگے سے کیا کہا میں کیا کہتا کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں جھوٹ سادی کو دھچکا لگا وہ جھوٹ بول رہی ہیں وہ اتنی جلدی اور اتنی آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی میں ان کو جانتی ہوں زمر جھوٹ نہیں بولتی اوکے مگر وہ وکیل ہے انہوں نے الفاظ کا محتاج چناؤ کیا ہوگا یقیناً وہ ادھکاری کر رہی ہیں تم اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنی منفی کیوں ہو جاتی ہو ہنہ کیا پتہ ان کو واقعی اسے دکھ ہوا تھا میں ان کو جانتی ہوں وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں وہ ناغواری اور غصے سے کہتی باہر نکل گئی سادی نے افسوس سے سر جھٹکا وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھی اتنی ہی وہ ایک دوسرے سے دور تھی وہ بے دلی سے واپس کرسی پر دھیسا گیا دو انگلیوں میں فلیش اٹھا کر دیکھی آج آٹھوان دن تھا ناکامی کا اب وہ کیا کرے کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی اکیلی چونٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی باہر ہنین بڑھ بڑھاتی ہوئی واپس صوفے پر دھپ آیا بیٹھی ایسے بیٹھی ہو لگتا زلزلہ آ رہا ہے قریب بیٹے سیم نے رسالے سے سر نکال کا ناکواری سے تفسرہ کیا مگر اس نے سنے بغیر ہوں سر جھٹکا پھر ذہن کی روہ بھٹک گئی غصہ اداسی میں بدل گیا سیم ایک بات بتاؤ اس نے کھوئے کھوئے لیجے میں پکارا کیا میں واقعی بدل گئی ہوں کب سے وہ حیران ہوا ڈیرھ سال پہلے سے اس نے سوچا مگر سیم کو کیا بتائے جب سے میں نے بی اے میں ایڈمیشن لیا ہے آہ وہ سوچنے لگا نہیں تو اب تو تم اتنا کھاتی ہو ویسے ہی مزاگ کرتی ہو میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو تم تو ویسی ہی ہو اچھا وہ ہلکا سہنس دی سیم پر تھوڑا سا پیار آیا مگر ظاہر کیے بینا اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا رسالہ گائے وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر دھونڈنے لگی پھر چونکر سیم کو دیکھا تم ڈائجنس پڑھ دے ہو کس نے اجازت دی تمہیں ہاں لپکر سوفید دلے سے جوتا اٹھایا آنے تو آج امی کو میں نے تمہارا حشن نہ کروایا تو دیکھنا اس سے پہلے کہ وہ غصے میں اس پر چھپڑتی سیم چھلنگ مار کر چوکھر تک گیا اور پھر آگے گائے بھنین تیر سے لار سوکھ ہوتی جوتا لیے اس کی پیچھے بھاگی یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں یہ انقلاب تو ایک بیدلی سے ملتے ہیں شام ایک تھنڈی سی چھایا کے ساتھ کس سے کاردار پر اتر رہی تھی لاؤنج کی دیوار گیر فرانسیسی کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ زار جھلک رہا تھا کونے میں دو کرسیاں ساتھ ساتھ رکھیں تھی دونوں کے بازوں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی ایک کرسی پر جوائے رات تھی بال جڑے میں کونی کرسی کے حد پہ اور چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اپنی مہمان کو دیکھ رہی تھی وہ مہمانوں کو سامنے بٹھانے کے بجائے برابر کرسی پر بٹھایا کرتی اسے گردن باہترہ موڑ کا مہمان کو دیکھنا زیادہ پسند تھا گئے برسوں میں اس کی کرسی پر سادھی اکثر آ کر بیٹھتا تھا اب کبھی کبھی ادھر زمر ہوتی آج بھی وہی تھی کبھی مو پر انگلی پھیرتی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جماعہ سنجیدگی سے پیٹھی تھی بینہ مسکراہٹ کے بھوری آنکھیں اور کیچن میں ہاف بندے گھنگریالے بال جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے دوبتہ گردن میں لپیٹ کا دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے کیا تم بشتاری ہو جوائرات اس کے تاثرہ دیکھ رہی تھی ہرگز نہیں بلکہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں یہ عذیتناک ہوگا جس سے نفرت کی جائز سے شادی جوائرات نے جھر جھری لے کر انگلی سے گال تک آئے بال ہٹائے زمر نے کپ اٹھا کر گھونڈ پھرا میں بہت عذیت سے گزری ہوں اور سب سے زیادہ تکلیف تھے بے اعتباری تھی کپ نیچے کر کے وہ گھڑکی کی طرف دیکھنے لگی یہاں سبزہ زار دکھائی دیتا ہے ایکسی اگبی طرف تھی ادھر سے دکھائی نہ دیتی اس وقت کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا مگر اب کریں گے تم اپنے رشتہ داروں کی دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی تو آج وہ جیل میں ہوتا بات رشتہ داروں کی نہیں ہے میں ایک پبلک پروسیکیوشنز میں ذاتی انات کو نہیں لا سکتی تھی یہ ذاتی جنگ نہیں تھی وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جوائرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی وہ ایک وائف کلر تھا سیریل کلر اس نے مجھے استعمال کیا پہلی دفعہ تب جب مجھ پر گولی چلائی دوسری دفعہ ڈیڑھ سال پہلے جب اس نے میرے کندے پر پیہ رکھ کر رہائی حاصل کرنے چاہیی یہ قانونی جنگ تھی صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں کچھ نہیں بگاڑا تھا میں بے گناہ تھی مگر نہیں آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ پرش میں رکھا وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی شروع اس نے کی ختم میں کروں گی اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرولی میں رکھ دی مگر تم کرو گی کیا شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا نہیں میسس کاردار زبر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سے رہلایا میں اور آپ مہرم میں راز نہیں ہے میں نے مدد مانگی تھی لائے عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا جویرات نے مسکر آ کر سر جھٹکا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے مدد کی حد تک جی ہے مگر اپنے پلانس میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں مصرد سا مسکر آئی جویرات نے اس بات میں گردن کو جنبش دی تمہاری مرضی بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی تم نے اس سے شادی کرنیے میں کروا دوں گی اور کل میں تمہارے والے سے ملنے آؤں گی شور اس نے کندے اچھکا دیے کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیسے کروں گی نہیں میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی وہ رکی آپ کو اس سے کیا ملے گا کس سے ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کیلئے کر رہی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی جویرات ہلکا سا ہز دی فارس کی قانونی شیئرز ہیں ہماری جائداد میں جب تک وہ دوسری چیزوں میں ملجا رہے میرا کاروبر محفوظ رہے گا مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں وہ مسکرا کر اٹھی پرس کی سٹرپ کندے پر لٹکائی آخری بات جو مجھے کہنی تھی میں تیار ہوں میں بھی ایرنگز پر انگلی پھرتے ہوئے جویرات مسکرائی اس کے جانے کے بعد اس کرسی پر بیٹھے جویرات نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا یوسف خان صاحب اسلام علیکم وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے والیکم اسلام یوسف صاحب امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی آپ نے دھوڑ دھائی ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے جی میں یہ ہر اس چک سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو وہ سنجیدہ اور قدر خوش تھے جویرات کا ٹاپس کو مسلتہ ہاتھ رکا ذرا دیر کو اس نے سوچا اگر آپ میرے گارڈز کی اس نیکلس کے لئے تلاشی والی بات پر ہم سے خفائیں تو میں معذرت کرتی ہوں وہ سب ایک غلط فہمی تھی نہیں کوئی بات نہیں اوکے تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی میں نے اسے بہت سمجھایا امید ہے کہ وہ جلد مان جائے گی بڑے اببہ چونکے تو آپ نے بات کی تھی زمر سے جی میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا بس موقع کل رات ملا اچھا ان کے ریجے کی سرت مہری زائل ہونے لگی زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی وہ شادی کے لئے رضا مت ہے گوڈ مگر مجھے حیرت نہیں ہے میں ناکام نہیں ہوا کرتی آپ کا شکریہ میسیس کاردار می پلیجر مسکراتے پر بدستور ایرنگ پر انگلی پھرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے نہیں ابھی تو ندرہ سے بات کی ہے وہ شاید کوئی بتائے اوکے میں نے بھی چند لوگوں سے کہہ رکھا تھا دو رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے جی بتائیے بڑے اببا وہ مشکل اپنی آواز کی ضعیف کوشی چھپا رہے تھے ایک سیشن کور کے جرج صاحب کا رشتہ ہے بیوی سے علیدگی ہو چکی ہے اور تینوں بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں ذرا دیکھر کو وقفہ کیا بڑے اببا کی لائن خاموش تھی دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدے دار کا ہے پہلی شادی کا ممری میں ہوئی تھی وہ بیوی اور اس کے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں اکیلا اچھا گھر ہیں عمر زیادہ ہے ان پچاس سے اوپر آپ سن رہے ہیں جی ہاں ان کی آواز بد اقت نکلی تھی اور اس میں بھی تکلیف تھی یوسف صاحب حقیقت پسندی سے کام لیجے آپ کی بیٹی تیز بتیس سال کی ہے اس کے گردے زائے ہو چکے ہیں بیمار ہے ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کا رشتہ ملنا تو موجزہ ہوگا اور موجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں میں جانتا ہوں مگر وہ خود ہی رک گئے کیا کہیں اب ہاں ایک شخص اور بھی ہے حاشم کی عمر کا ہے ہینڈ سپ بھی ہے پہلی بیوی مر چکی ہے مگر مگر کیا بڑے اببہ تیزی سے بولے امید کی کرنچم کی تھی مگر آپ کی کیا گارنٹی آپ اس سے شاید رشتہ ہی نہ کریں اس نے ذرا سا وقفہ دیا بڑے اببہ بیچینی سے منتظر تھے میں فارس کی بات کر رہی ہوں اور بڑے اببہ کو اتوار کی اس گرم دن میں بھی لگنے والا یہ دوسرا جھٹکہ تھا فارس وہ اٹکے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ندرت آج کل فارس کے لئے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا مگر فارس کے لئے زمر کیا زمر اس سے عدالت نے بری کیا ہے اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہران نہ چھوڑ چکی ہے پرانی باتوں کو بھول جائیے اس نے خفگی سے ٹوکا مسسس کاردارہ آپ سمجھ نہیں رہی فارس کا وہ ابھی ابھی ریاہو کر آیا وہ خود مسئلوں میں گھرا ہوا ہے ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا تب کیا وجہ تھی وہ چپ سے ہو گئے آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کم تر سمجھتے رہے ہیں ایسی بات نہیں وہ مجھے بہت پسند ہے مگر وہ خود نہیں مانے گا زمر بھی نہیں مانے گی آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے زمر کبھی بھی نہیں مانے گی وہ تو اس کا ہمارے گھرانہ تک برداشت نہیں کر سکتی وہ تو شادی کے لئے بھی نہیں مانتی تھی میں نے منا لیا ہے نا بہرحال میں فارس کے ساتھ دو چار روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں تین بچوں کا باپ جج پچپن سالہ کمپنی عہددار یا فارس اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ آپ بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے ٹیک کیر مسکراتے پر فون رکھ دی اور بہت تمانیہ سے کھڑی کھڑکی کے باہر سب ززار کو دیکھنا لگی جہاں فیونا اپنی نکرانی میں ملازموں سے گملے دھلوا رہی تھی جوائے رات کا موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا خدایہ تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے وگرنا دوست اور دشمن ہماری ایک جیسے ہیں رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا سڑا کنارے چلتے کانوں میں سفید ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھوں میں پکڑے نمبر ملا رہا تھا سادی تمہاری حاشم سے بات ہوئی شہرین نے کال اٹھاتے ہی ساتھ پوچھا ائر فونز میں گنشتی اس کے آواز میں شدید استراب تھا کیوں نہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حاشم بھائی سے کیا بات ہوئی وہ سختی اور درشتی سے کہتا قدم قدم چلتا جا رہا تھا میری بات کیا مطلب آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ان سے وہ چھرایا جو انہوں نے ہم سے چھرایا تھا میں نے ایسے نہیں وہ اٹکی وہ مجھ پر چلا رہا تھا مجھے دھمکی دے رہا تھا مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کیا کہتی گئی بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ نہیں تم نے مگر آپ نے میری بات تو دھرا دینا اس کے سامنے تیش سے اس کی آواز بلند تھی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پر اعتبار کر کے گلتی کی بلکہ نہیں اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا بس کام کہہ کر گلتی کی اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرین بیگم آج سے آپ اکیلی ہیں مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ سنیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں اس لئے آپ اپنی تمام جنگیں اکیلے لڑیں گی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے مجھے اس کام میں پھسایا اور میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں اور یہ کام میں نے آپ کو اس لئے دیا تھا کہ آپ بھی حاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھی کم از کم کہتی تو یہی ہی رہی ہیں آپ لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہے اللہ حافظ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کارٹی آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرح مڑ گیا شہرین کی تین چار کالز آئیں اس نے سب کارٹ دی پھر تنگ آ کر فونس آئلنڈ پر لگا دیا واپس اندر آیا تو امی خاموشی سے لاؤنچ میں بیٹھی تھی ٹی وی چل رہا تھا ہنین پاؤں پر کر کے بیٹھی ہتیلیوں پر چہرہ گرائے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی اب وہ صرف وہی ڈرامہ دیکھتی تھی جو ٹی وی پر لگ جاتے امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھی وہ ائر فونس اتارتے ہوئے ندرت کے ساتھ دھپ سے سوفے پر گرا وہ پھر بھی نہیں چونکی سادی نے پل کے سکیڑ کے غور سے ان کو دیکھا ندرت بہن پریشان لگ رہی ہیں آپ ماسومیا سے پوچھا انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے بتائیں میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا میں سوچی ہوں فارس کی شادی کر دینے چاہیے ہنین اور سادی دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا وہ سو سوچ کر بور رہی تھی ہنہ کے ماتھے پر بل پڑے مامو کی شادی مگر امی ابھی تو وہ بہار آئے ان کو سانسوں لینے دیں ہنین ٹھیک کہہ رہی ہے امی وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہیں ان کو ابھی تنگ نہ کریں چپ کرو تم دونوں پتہ نہیں کس بات کا اور ماں کو مشورہ دے رہے ہو وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئے اور میز پر رکھے برطن اٹھا کر کچن میں لے گئیں جب واپس آئیں تو وہ دونوں بھول بار کا ٹی وی دیکھ رہے تھے بڑے اببا کا فون آیا ہے کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے بان گئی ہے فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پر مصبت اثر ہوا ہے وہ کشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی ہنین اور سادی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا اچھی بات ہے نا ندرت نے فالتو کشن اٹھا کر بیڈروم کی طرف جاتے پوچھا جی ہنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھ میں لگی جی سادی البتہ دھیما سبولا چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا کہیں کچھ غلط تھا میں دوستوں کے ایک ایک امتحان سے گزرا ہوں بکھر گیا ہوں کئی راستے بناتا ہوا کسرے کاردار پہ اگلی صبح پہلے سے بھی گرم طلو ہوئی تھی حاشم برامدے کے سٹیپ اترتا نیچے کھڑی کار کی طرف جا رہا تھا شوفر کے سلام کا سپاٹ چہرے اور سر کے خم سے جواب دیتا وہ اندر بیٹھا تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا جوائرات نے ستون کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھا یہاں تک کہ اس کی کار روش پر چلتی گیٹ پار کر گئی بیم کار تیار ہے فیونہ نے سامنے کھڑی کار کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہوئے سے بکارا جو گردن میں موتیوں کی لڑی پر انگلی پھیر رہی تھی بال جوڑے میں باندے اور لمبی کمیز پر سفید فٹڈ منی کوٹ پہنے وہ سوچ میں گم کھڑی تھی پھر یک یک زینے اترنے لگی فیونہ پیچھے آئی تو جوائرات رکی گھور کر اسے دیکھا فیونہ کے قدم منجمد ہو گئے فوراں سر جھکا کر پیچھے ہو گئی جوائرات زینے اتری سبزہ زار عبور کیا گھوم کر گھر کے اکب میں آئی سبز پہاڑی یہاں نشیب میں ڈھل جاتی وہ قدم قدم اترتی نیچے نیکسی تک آئی وہ دروازہ کھٹ کٹایا چند ہی لمبوں میں وہ کھلا تو فارس نظر آیا وہ ٹاؤزر اور پوری آسین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا کافی پہلے کا اٹھاوا لگتا تھا اسے دیکھ کر آنکھیں سکیڑی اچمبے سے پھر پیچھے ہوا آئیے صبح و خیر وہ مسکراتے وے اندر داخل ہوئیں باری کھیل سے چلتی رہداری عبور کر کے لانگ روم میں آگئیں جس کے ساتھ اوپن کچن تھا گھوم کر اطراف کا جائزہ لیا گھر کو کافی رینویشن کی ضرورت ہے اور صفائی کی بھی تم جازت دو تو میں فیونا کو بھیج دیا کروں کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اس نے فارس کو مخاطب کیا ضرورت نہیں وہ آگے آیا چائے تلے آنچ بند کی اور اوپر کیبنر سے شیشے کا گلاس نکالا زرتاشہ کے جہیز کے برطن جن میں اکثر ڈبا پیک تھے گلاس نل سے دھویا اور الٹا کر اسٹینڈ پر رکھا پھر فرش تکایا جوائرہ سینے پر بازو لپیٹے ایک ہاتھ بدستور گردن کے موتیوں پر پھیرتی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی ایک کام تھا تم سے دوپیر کو مجھے زمر کے گھر لے جاؤگے فرش سے جوس کا ڈبا نکالتا فرش لمحے بھر کر رکا پھر دروازہ بند کرتا کاؤنٹر تکایا چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا کیوں؟ ڈرائیور کہاں گیا آپ کا تمہیں میرا ڈرائیور بننے پر اعتراض ہے کیا؟ نہیں مجھے کام سے جانا ہے دوپیر میں وہ شیشے کے گلاس میں جوس کا ڈبما انڈیل رہا تھا نارنجی رس سے گلاس بھرتا گیا ایک دوست سے ملنے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے جاتے ہوئے مجھے ڈرائیور کر دینا اور واپسی پیپک کر لینا فارس انگلاسے سے پیش کیا تو اس نے پکڑتے ہوئے شانے اچھکا کر گویا بات ختم کر دی بہت اچھا وہ مڑ کر چولے تک آیا اور مگ میں اپنی چاہے انڈیلنے لگا میں نے یوسف صاحب کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ آوگے وہ چاہتے ہیں کہ تم اور میں ان کے ساتھ کھانا کھائیں کافی خوش ہوئے تمہارا سن کر فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور کیتلی واپس چولے پر رکھی آپ یوسف صاحب سے ملنے چاہ رہی ہیں ہم جوس کا گھونٹ بھر کر مسکرائی زمر کے رشتے کے لیے انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا دو پروپوزلز ہیں وہی بتانے ہیں ان کو وہ مقابل کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا نظریں چائے پر جھکا تھے ایک گھونٹ بھرا بولا کچھ نہیں انداز البتہ سستہ جوائرات اس کی آنکھوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی ایک جج کا ہے عمر پچاس سال سے اوپر پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تین بچے بھی ہیں دوسرا میری کمپنی میں ملازم ہے عمر اس کی بھی اتنی ہی ہے مگر پہلی بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں کہہ کر اس نے اپنے حلق میں شیری گھوٹ انڈھیلا اور فارس نے کڑوا گھونٹ دونوں نے اپنے اپنے جام نیچے کیے تو انیکسی میں خاموشی چاہ گئی تمہیں تو معلوم ہے زمر کے والد بیمار رہتے ہیں اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے ان کو وہ ہے بھی گردے کی مریض جانے کب تک یہ اتیہ شدہ گردہ چل پائے فارس نے کچھ نہیں کہا ایک گھونڈ مزید بھرا جوائرات نے قدرے بیچینی سے اس کی آنکھیں دیکھی تمہیں شاید میری بات میں دلچسپی نہیں اوہ یہ مت کہنا کہ تم ابھی تک زمر سے پرانا بگست پالے ہوئے ہو اب تو وہ تمہارے خلاف بیان واپس لے چکی ہے اب تو بھول جاؤ فارس نے چونک کر اسے دیکھا جوائرات نے مصنوعی حیرت خود پتاری کی اوہ تمہیں نہیں معلوم تھا جج نے تمہیں بری کر دیا تو اس نے بھی تمہارے بارے میں کہیں ہر بات واپس لے لی اس کے والد ندرت سادی سب کے آگے کہی اس نے یہ بات کہ وہ اب تم پر کوئی الزام نہیں لگائے گی اسی لئے اس نے پچھلے ہفتے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا وہ سنجھیدہ تلخی سے بولا تو جوائرات لمحے بر کو چپ ہو گئی پھر لاپروائی سے شانے اچھ گائے یہ انسانی فطرت ہے یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکہ ضرور لگاتا ہے پوری قوت سے مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے ووٹیور چند لمحے مزید خاموشی سے گزر گئے پھر وہ ذرا سا کھنکاری تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے نہیں میں یہ گھر نہیں چھوڑ دا اگر آپ یہ پوچھنے آئی ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہو ہنی میں تمہیں یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوں تمہیں یہی رہنا چاہیے بلکہ جوب سٹارٹ کرو کوئی شادی کرو زندگی کو سیٹل کرو وہ ایک طوفان تھا آیا اور گزر گیا اس سب کو بھول جاؤ میسس کاردار طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکڑے درست واپس نہیں لگ جایا کرتے تو نئے بیج بو نئے رشتے بناو شادی کرلو فارس ورنہ کبھی آگے نہیں بھڑ سکو گے میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہے وہ تلخی سے کہتا آخری گھونٹ اندر انڈیلتا مڑ گیا جوائرات نے ذرا جوس پچا کر کاؤنٹر پر رکھا اس کا شانہ تھپکہ اور دوپیر کو ملتے ہیں کہہ کر آگے نکل گئی فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتے دیکھتا رہا ہر سمت سپیرے ہیں جمائے ہوئے ڈیرے اس شہر میں سامپوں کے خریدار بہت ہیں دوپیر تلو ہوئی تو اتنی سنہری کہ ہر شمکتی شہر سونا دکھنے لگی یوسف صاحب کا گھر بھی دھوپ میں جلس رہا تھا جب زمر فائلز اور پرس پکڑے اندہ داخل ہوئی رہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈائننگ روم کے جالی دار پردے کے پاس رکھی جالی کے پار صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے جوائرات تمکنل سے بیٹی نظر آ رہی تھی انگلی پر مسلسل لوکٹ کی چین لپیٹتی وہ مسکرا کر اببہ کو سن رہی تھی جو مقابل ویل سیئر پر بیٹھے مدھم آواز میں کچھ کہہ رہے تھے زمر نے سامنے سے آتے صداقت کو چیزیں تھمائی اور کھنکارتی ہوئی اندہ داخل ہوئی جوائرات نے مسکرا کر گردن اٹھاتے ہوئے سے دیکھا وہ سنجید کی اسے سلام کر کے سنگل صوفے پر ٹک گئی عمروں کے فرقے باوجود دونوں عورتوں میں کچھ بہت مشترک سا تھا شاید تنیوی گردن شاید گہری آنکھیں تمہارے والد نے مجھے اچھی خبر سن رہی ہے تم شادی کے لیے رضا مند ہو زمر نے خاموش نگاپ نے بڑے اببہ پر وڑا لی وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے اگر کوئی مجھ سے شادی پر رضا مند ہوا تو شیور اور تم یہ فیصلہ اپنے والد پر چھوڑ چکی ہو بلکل اس نے شاہر نے اچھکا ہے واقعی زمر جوائرات نے تیکھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا وہ جس سے چاہے تمہارے شادی کروا دیں یہ بات دل سے کہیے یا اوپر سے جب کہہ دی ہے تو پورا کروں گی وہ بے تاثر تھی اور اگر تمہارے والد فارس کو منتقب کر لیں تمہارے لیے کیا کر لوگی اس سے شادی بڑے اببہ نے ایک دم پریشان ہو کر جوائرات کو دیکھا گویا ایسے روکنا چاہا مگر وہ لوکٹ کی چین انگلی میں لپیٹ تھی زمر کو مسکرہ کر دیکھے جا رہی تھی بڑے اببہ نے مجرمانہ انداز میں گردن مور دی زمر لب بھینچے جوائرات کو دیکھ رہی تھی خلاف معمول اس نے یہ بات پر کھڑے کھڑے جوائرات کو گھر سے نہیں نکالا تھا تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھو یہی کہ تم نے رضا مندی کا اظہار محض اوپر سے کیا تھا درحقیقہ تم اپنے والد کو یہ حق نہیں دے رہی کیا یہ تمہارے والد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ تیزی سے بولی پھر چپ ہو گئی میرا اور تمہارے اببہ کا خیال ہے کہ فارس تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے پلیز وہ پرانی باتیں مت دھورانا تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ سچ نہیں تھا اب بتاؤ اپنی زبان پر قائم ہو بڑے اببہ بیچارگی سے ستک رہے تھے مگر خلاف توقع زمر سپارٹ نظروں سے جوائرات کو دیکھتی رہی قائم ہوں جانتی ہوں اببہ میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے زب سے الفاظ ادا کیے تم سوچ لو یہ تو بس ہمارے یوں ہی خیال میں آیا تو وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے سوچ چکی ہوں جو مرضی آئے کریں اور ہاں افارہ سبھی مجھے پکرنے آئے گا اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں اسے منع کر دوں زمر نے بہت زب سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی میں نے اس دن غلط کیا تھا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آئم سوری اببہ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی رہداری میں آکر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر پرانی باتیں یادیں سب ابل ابل کر جیسے باہر آ رہا تھا وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے رہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی اندر جوائرات سہولہ سے کہہ رہی تھی اسے منانا مشکل نہیں تھا اسے ماننا نہیں کہتے احتجاج کہتے ہیں وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس کر رہے تھے جوائرات نے بمشکل ناغواری چہرے سے چھپائی زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا وہ اپنا اچھا برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی اسے فارس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے بول بل کر وہ تھک گئی مگر یہ ابھی بھی وہیں اٹکے ہوئے تھے تب ہی اس کا موبائل بجا جوائرات نے نہیں اٹھایا اسی طرح بیٹھی رہی فارس باہر لینے آیا ہے مجھے آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ باہر دروازے تک چلے جائیں اور اسے اندر لے آئیں میرے کہنے پر وہ کبھی نہیں آئے گا بڑے اببہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ویلچیر کے پہیے چلاتے مڑ گئے ساتھ میں صداقت کو بھی آواز دی جب وہ واپس آئے تو فارس ان کے ساتھ تھا زمر اس زوران اندر جا چکی تھی وہ آرام دے نہیں تھا مگر مجبور تھا خاموشی سے سنگل سوفے پر بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کر گئی تھی طبیعت کیسی ہے آپ کی وہ مدہم آواز میں پوچھ رہا تھا دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پر رکھے کوہنی سوفے پر رکھے بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے اچھا ہوں مجھے خوشی ہے کہ تمہائے تمہارا بہت شکریہ فارس وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے جوائرہ نے بورسی ہو کر آنکھیں گمائیں کہاں میرا خیال یہ ایک اچھا موقع ہے تم سے بات کرنے کا فارس بڑے اببہ بری طرح چونکے فارس بھی دھیان سے سننے لگا یوسف صاحب کا تم کتنا اعترام کرتے ہو ان کے تم پر کتنے احسانات ہیں کتنے برے وقتوں انہوں نے تمہاری مدد کی ہم سب اس سے واقف ہیں زمر پھر سے رہ داری میں آکڑی ہوئی دھڑکتے دل سے وہ دیوار سے لگی سن رہی تھی جی فارس نے چمبے سے جوائرات کو دیکھتے سر ہلایا ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں بڑے اببہ نے بیچینی سے جوائرات کو آنکھ سے اشارہ کیا باز رہنے خاموش رہنے کا اشارہ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتے میں فارس سے کہے جا رہی تھی میں سن رہا ہوں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں تو وہ جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے مگر وہ چاہتے ہیں کہ زمر کا جو رشتہ تم نے چند پرس قبل مانگا تھا اس کا جواب وہ آج دیں کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا تھا اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کا جواب مختلف ہوتا جب آئرات کو رکھتے رکھتے بڑے اببہ خاموش ہو گئے باہر کھڑی زمر کے لب حیرت سے کھل گئے یہ سب یوں نہیں ہونا تھا فارس بلکل رکھ کر انہیں دیکھنے لگا جیسے سمجھ نہیں آرہا ہو یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری از عمر کی شادی ہو جائے اس کا سانس واقعتاً تھم گیا بیکتہ ربہ کو دیکھا انہوں نے بیچارگی سے چہرہ جھکا لیا کوئی جلدی نہیں ہے تم سو سمجھ کا جواب دینا جب آئرات نے تیزی سے کہا مبادہ و انکار ہی نہ کر دے بڑے اببہ نے سر اٹھایا اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا بس یہ خیال تھا کہہ دیا تم نہ کہہ دو تب ہی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے فارس نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہا تھا یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سوم کر جانا چاہتے ہیں جس پر وہ اعتبار کرتے ہوں اور تم وہ واحد شخص ہو فارس جوائرات نرمی سے سمجھا رہی تھی میں مجھے کچھ وقت دیں بد اقت وہ کہہ پایا پھر ایک سلکتی نظر جوائرات پر ڈالی میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا اور اٹھ کھڑا ہوا جیسے مزید وہاں بیٹنا دو بر ہو بڑے اببہ نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر دھیمہ سلام کہہ کر باہر نکل آیا رہدانی میں وہ تھٹکا سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی ساکت زرد سفید چہرہ لیے زبط کی امتحا پر بس ایک لمحے کو رکھ کر اس نے زمر کو دیکھا مگر وہ چہرہ پھیر گئی وہ بھی نہیں رکھاتے اس قدموں سے چلتا دہلیس پار کر گیا جوائرات چند ثانیہ مزید اببہ کو تسلی دیتی رہی اور جب نکلی تو زمر ہنوس کھڑی تھی اس کا سفید چہرہ اب آہانہ سے گلابی پڑھتا جا رہا تھا یہ کیا تھا وہ دبی دبی سے گھر آئی تھی آواز بہت دھیمی رکھی اببہ نہیں سن سکتے تھے تمہارا پچاس فیصد کام ہو گیا مگر اسی میرا رشتہ لے کر آنا چاہیے تھا ناکب میرے اببہ اس کی منت کرتے وہ زبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی یہ پلان کا حصہ نہیں تھا تم نے پلان سنا ہی کب تھا وہ شان اچکا کر موبائل پر بٹن دبانے لگی زمر آنکھوں میں تپش لیے سے گھور رہی تھی جوائرات نے تکیو سانس اندر کھینچی تم کیوں فکر کرتی ہو شادی کرنی ہے نا ہو جائے گی چاہے جیسے بھی ہو دیکھو میں زیادہ قرآن نہیں پڑتی مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں اس کے گال کو ہولے سے چھوکر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی زمرینہ سلکتی نظروں سے جاتے دیکھتی رہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جیسے ہی جوائرات میں دروازہ بند کیا فارس نے تیزی سکار پیچھے کی گیٹ سے نکالی اور سڑک پر ڈال دی اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا وقفے وقفے سے ایک کہر باہر نظر جوائرات پر ڈال دیتا یہ سب کیا تھا میسس کاردار ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے میں بچہ نہیں ہوں آپ ان کے موں میں الفاظ ڈال رہی تھی اکتہ ہٹ سے اس نے سر جھٹکا صبح آپ میرے پاس آئیں اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی اور اتفاق سے آج یہ یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی سامنے کی بات ہے تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا یہ خیال بھی آپ نے ہی ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں میں تو جیسے آپ کو جانتا نہیں ہوں غصے سے بولتا وہ ایکسلیریٹر پر دباؤ بڑھا رہا تھا کار کی رفتار تیز ہوتی گئی مجھے تمہاری فکر ہے فارس پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی یہی تو پوائنٹ ہے فارس میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی مگر جس شخص نے کی تم پہ اتنے احسان کیے جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پر آوارہ پھر رہے ہوتے اب وہ شخص معذور ہے اس کی بیٹی بیمار ہے اور تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو تو تم اسے بھی انکار کر دوگے کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ تلخیص اب اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیے گیا البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی بہت دیر کے بعد وہ بولا مان جائے گی کبھی نہیں وہ مان چکی ہے یار جوائرات نے بیزاری سے سجھڑکا اور کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اسے دیر ہو رہی تھی اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا پھر سامنے دیکھنے لگا اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا لب کارتے آنکھیں سکیڑے وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا آپ ان سے کہیے میں سوچ کر بتاؤں گا آپ کے وہ بولا تو آواز مدھم تھی جوائرات نے گہری سانس خارج کی کام تقریبا ہو گیا تھا فارس ان سے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کے نیکسی کی طرف ہو لیا کسر کی اکبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لائے دے حاشم کی بالکنی کے بحرونی ذینے سے نیچے اتر رہی تھی فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا اے بات سنو انگلی سے اشارہ کیا وہ معدب مگر پورا اعتماد سے چلتی قریب آئی یس سر تمہاری اتنی حمد کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو فیونا کا موہ مارے شاک کھل گیا میں تو کبھی بھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کل جب پروسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی ہاں وسیلی آنکھوں سے وہ سے گھور رہا تھا کل شام نہیں تو پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی سارا وقت وہ میسس کاردار کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں وہ حیران و پریشان سے صفائی دے رہی تھی سچ کہہ رہی ہو فیونا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے مجھے گلت فہمی ہوئی تھی وہ مڑنے لگا پھر رکا یہاں پہ میری اینجیو ہوا کرتی تھی کدھر گئی وہ اس نے میسس کاردار کا نیکلیس جو رائے تھا سو اسے نکال دیا اور تم نے اس کی جگہ لے لی جی میں اب یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں گردن ذرا کڑا کر بولی ٹھیک ہے آئندہ میرے گھر کے قریب مت پھٹکنا انگلی اٹھا کر تنبی کرتا وہ آگے بڑھ گیا چہرے کے تاثرات میں پھر سے غصہ چلکنے لگا جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوانا تھا تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھی اور سارا وقت جوائرہ سے باتیں کرتی نہیں سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا جوائرہ نے یا زمر نے یہ کھرچڑی کس نے پکائی ہوگی اس نے سبزہزار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں اپنے دروازے پر رکھ کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا جی فرمائیے سادی کی مصروف آواز گونجی کدھر ہو تم عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں مگر اوہ سوری آپ کی چونکہ اپنی کوئی جاب نہیں ہے اور چار سال سے آپ بیکار ہیں تو آپ کو کیا معلوم بک بک مت کرو فوراں اپنے دادا کے گھر جاؤ جی بالکل میں تو بیٹھا ہی فارغ ہوں اور آفس بھی میرے مرہوم ابباجان کا ہے نا جو میں جب چاہے مو اٹھا کر نکل جاؤں وہ جلا بھنا بیٹھا تھا آگے پیچھے کاغزوں فائلوں کا ڈھیر کمپیوٹر پر کھلے ڈھیروں کام اوپر سے تازہ تازہ پڑی بوس سے ڈانٹ تم جا رہے ہو یا نہیں ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے نکلا تو دوبارہ یہ لوگ داخل ہی ہونے دیں گے اور جو میری بوس ہے نا وہ پہلے ہی تمہارے دادا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری زمر پوس سے شادی کر لوں کیوں ہو گئی بن زبان اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو اور دوسری طرف سعادی کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی فارس نے فون رکھا اور اندر چلا گیا قدر فاصلے پر واقعہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی سہ پہر میں آس پاس سناٹا سا تھا حاشم نشیروان سونیا کوئی بھی گھر پہ نہ تھا وہ بہت عرصے کے بعد کسی ویک ڈی میں اس وقت گھر آئی تھی اور یہ سناٹا کارٹ کھانے کو دور رہا تھا بجائے آفس واپس جانے کے وہ ادھر ہی بیٹھی رہی آج کی کروائی نے اسے تھکا دیا تھا پچھلے ایک ہفتے میں اس نے بار ہا ماضی کے کئی ادوار کو ذہن میں دھورایا تھا سات سال پہلے جب وہ سب پہلی دفعہ ملے تھے پان سال پہلے جب وہ خوشی سے ایک دوسرے پر انعیات کرتے تھے چار سال پہلے جب ان کے خاندانوں میں خونی لکی راکھ کھینچی تھی مگر ماضی کے اب آپ کا آخری حصہ بھی رہتا تھا اور جوائرات کاردار کے لیے یہی سب سے تکلیف دے تھا ڈیرھ سال پہلے کیا ہوا تھا سادھی اب ان کے گھر کیوں نہیں آتا تھا اور وہ تمام مسئلے جو حاشم نہیں سنبھال سکا تھا وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی یاد کرنے لگی اس کی نم آنکھیں کھڑکی پر جمی تھی اور اس کے شیشے پر پرانی کہانیاں ابر ابر کر ڈوبنے لگیں کوئی ہے رنگ کوئی خوشبو کوئی روشنی جدہ جدہ ہے تاثر ہر ایک لمحے کا موجودہ دن سے ڈیرھ سال قبل کسرے کاردار میں وہ شاہم بہت سے رنگوں کہکہوں اور چیل پہل کے ساتھ اتر رہی تھی میری اینجیو ٹری اٹھائی مسکراتے ہوئے سیڑیاں چڑھ رہی تھی اس کے اکب میں نیچے کافی آوازیں آ رہی تھی جیسے مہمان آئے ہوں وہ اوپر آئے اور حاشم کی کمرے کے سامنے رکی دروازہ آدھ کھلا تھا ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے سادھی اور حاشم کی پشت جھلک دکھ رہی تھی سادھی کچھ کہہ رہا تھا اور حاشم مسکراتے کر سنتا کفلنگز پہن رہا تھا میری نے دروازہ بچایا وہ دونوں مڑے اس نے ذرا سا سر اندر کیا سر آپ کو کاردار صاحب نیچے بلا رہے ہیں میں بس تیار ہوں اس نے دوسرا کفلنگ اٹھا کر پہنتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا وہ مسکراتے کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی سادھی نے واپس اس سے دیکھا وہ آفس سے ابھی آیا تھا اور چونکے سادھی کی پوری فیملی ڈینر پر مدود تھی اس لئے وہ آتے آتے ہی ساتھ جلدی جلدی ڈینر کے لئے تیار ہو رہا تھا دیجے سب کھانا شروع کرنے کے لئے اس کے منتظر تھے سادھی بلانے آیا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میری کو بھیجا گیا مجھے ڈینر کا پتا ہوتا تو میں جلدی آ جاتا شہری بتانا بھول گئی تھی اس نے پرفیون اٹھا کر کیپ اتارتے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا تمہاری بہن نے بورٹ ٹاپ کیا ہے اس نے ڈینر کی وجہ پھر سے پوچھی جی مگر وہ تو پرانی بات ہو گئی اب تو انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور جب انکل کو اس کی انجینرنگ میں ایڈمیشن کا علم ہوا تو انہوں نے ہمیں ڈینر پر مدعو کر لیا پرفیوم کا سپری کرتے ہاشم میں مسکرا کر سادھی کو دیکھا وہ سیاہ کوٹ اور سفیر شرٹ میں ملووز سا بال پہلے سے چھوٹے تھے اور چہرے کی منتانت اور سنجیدگی بڑھ چکی تھی انداز ابھی بھی معصوم سا تھا بولتے بولتے سادھی رکا سانس اندر کو کھینچا پھر ستائشی انداز میں ہاشم کو دیکھا کتنا اچھا پرفیوم ہے سوتو ہے ہاشم نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھتے گردن پر ایک اور سپریے کیا پھر کیپ اٹھائی شیشے پر چڑھائی شیشی کو ڈبی میں ڈالا اور سادھی کی طرف بڑھایا اب یہ تمہارا ہے وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہوا ہاتھ اٹھا کر جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگا نہیں نہیں ہاشم بھائی میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا رکھ لو یار نہیں پلیز میرے یہ مطلب نہیں تھا وہ اتنا شرمدہ تھا کہ حد نہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں دوبارہ کبھی آپ کی کسی چیز کی تعریف نہیں کر سکوں گا ہاشم نے اس کی پوری بات تسلی سے سنی پھر سر ہلایا اور پرفیوم کی ڈبی اس کے کوڑ کی جیب میں ڈال دی مجھ سے بحث میں تم کبھی نہیں جیس سکتے سو کوششیں کیوں کرتے ہو چلو نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے اس کا کندر تپ تپ آ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا بہت خفت سے کھڑے سادھی نے خود کو دس دفعہ کوسا مگر اب وہ توفہ واپس نہیں کر سکتا تھا اور پھر کمرے پہ ایک سرسری نظر ڈالتا واپس پلٹا ان چند منٹوں میں بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں شہرین کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی وہ غالباً مختلف کمروں میں رہ رہے تھے شہرین بتانا نہیں بھولی تھی وہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے اور یہ سب کو پتا تھا وہ دونوں ایک کھٹے سیڑیاں اتر رہے تھے جب حاشم نے سرسری سے سوال کیا فارس کیسا ہے ملاقات ہوئی جی بس ایک دو بار ہی ملنے جیل جا سکا آپ کو تو پتا ہے انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد ان تین چار ماہ میں جوب وغیرہ میں بہت مصروف تھا ہم اس کا کیس کیسا جا رہا ہے وکیل سے ملا تھا وہ تو امید دلا رہا ہے کہ چند ماہ میں ان کو بری کروا لے گا ہے نا قدر امید سے حاشم کو دیکھا وہ زبردستی مسکرا دیا بلکل اور وہ دونوں آگے بڑھتے آئے ڈائننگ روم میں روشنیوں کی برسات تھی گویا فانوس بیس کی ممبتیاں سب جل رہا تھا سربراہی کرسی پر اورنگزیب کاردار براجمان تھے دائے ہاتھ جوائے رات تھی اور بائے ہاتھ کی پہلی کرسی خالی تھی حاشم نے وہی کرسی سنبھالتے ہوئے اورنگزیب کی سیدھ میں دوسری سربراہی کرسی پر بیٹھی ہنین کو دیکھا جس کو وہ زمر کے حادثے کے بعد یعنی دھائی سال بعد اب دیکھ رہا تھا اس کی اینک اور اس کے کھلے بال ویسے ہی تھے البتہ قدر کافی لمبا ہو گیا تھا اور اعتماد پہلے سے بڑھ گیا تھا مبارک کو ہنین مسکرا کر کہتے وہ فوراں نیپکن پھیلانے لگا اسے معلوم تھا ہنین کڑوے مو سے ٹھینکس کہہ کر رکھ پھیل لے گی اور ایسا ہی ہوا وہ علیشہ والا بگز ابھی تک دل میں رکھے ہوئے تھی آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں لائیں سادھی بھی بیٹھ گیا تو جوائرات گردن موڑ کر سادھ بیٹھی ندرت سے پوچھنے لگیں اس کے دوست کی سال گرہ تھی اس کو وہاں ڈراب کر کے ہم آئے ہیں ندرت پیکہ سا مسکرا دی ان کے مقابل بیٹھی شہرین سب سے بے نیاز موبائل پر بٹن دبا رہی تھی ساتھ موجود نوشیروہ بیزار لگ رہا تھا گویا زبردسی بٹھایا گیا ہو تم باہر پڑھنے کیوں نہیں جاتی ہاں اور انگزیب نے اپنی سید میں بیٹے ہنین کو مخاطب کیا ملازم اب آخری لوازمات میز پر رکھ رہے تھے ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں گی وہ اشتہاں انگیز چیزوں کو نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اوکے کھانا شروع کرتے ہیں ہنین تم شروع کرو اور انگزیب نے اسے اشارہ کیا وہ لمحے بھر کرو کی امریکی ڈرامے یاد کرنے کی کوشش کی یہ گورا ٹائپ لوگ کھانے کے شروع میں کیا کرتے ہیں ہنین کو بہت اچھا قرآن آتا ہے ترجمہ کے ساتھ سادی نے کھنکار کر اسے دیکھا وہ چونک کر اس سب کی طرف متوجہ ہوئی ہنہ تم تھوڑا سا قرآن سنا دو اور پھر کھانا شروع کرو ہنین نے پہلے سادی کو دیکھا اور انگزیب سمیت سب منتظر نگروں سے تک رہے تھے ایک آیت پڑھ دیتی ہوں اس نے دوبتہ سر پر جمعیا ایک خفہ خفہ نظر بھائی پر ڈالی اور بزائے مسکرا کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورة المراسلات میں کھاؤ اور پیو خوب مزے سے بوجہ اس کے جو عمال تم نے کیے ہیں چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور انگزیب کو ترجمہ معلوم نہ تھا بس سر ہلا کر ہوں گھڑ کہا اور کھانے کا آگاز کرنے لگے ہنین نے مسکراتی آنکھیں گھماک بھائی کو دیکھا جو زب سے اف کر کے رہ گیا آیات بھی اپنے مطلب کی یاد تھی کٹو بیگم کو مگر اس کی اف سے بینیاز وہ ڈشیس میں سے چند کر چیزیں اپنی پلیٹ میں بھر رہی تھی کھانے کے درمیان میں ہی شیرو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور انگزیب نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میں سیر ہو چکا ہوں کہہ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا سادی نے روپ کر اسے دیکھا اس نے جاتے جاتے بھی ایک اکتائی ہوئی نظر سادی پر ڈالی تھی سادی کی نظریں جھکیں شیرو کی پلیٹ میں ذرا سا سالات تھا وہ بھی اس نے آدھا کھایا تھا ان دونوں کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی اسے یاد بھی نہ تھا اور آج کل تم کیا دیکھ رہی ہو اور انگزیب کے سوال پر سادی نے بے اکتائی جیب میں ہارٹ ڈالا شاید روئی کا کوئی گولہ مل جائے جیسے وہ کان میں ٹھون سکے کیونکہ ابھی اس کا کوریا نامہ شروع ہونا تھا ہنین نے تسلیح اسے موہ میں موجود نوالہ ختم کیا اور پھر وہ شروع ہوئی میرے نظرے ایک دنیا کا بہتین ڈرامہ ساؤتھ کوریا میں بنتا ہے کورین فلمیں بھی زبردست ہیں مگر کورین ڈرامے اور ان کے ادھکار ان کی کہانیاں کیا بات ہیں پچھلے ایک سال سے میں نے ایک سو گیارہ کورین ڈرامے اور فلمیں دیکھی ہیں پچاس فیصد اور اکسٹھ ڈرامے لی من ہو میرا فیورٹ ہے اور اس کا ڈرامہ سٹی ہنٹر مگر اب میری انجیو میز کے وسط میں کروکم بوش رکھ رہی تھی گول گول بالز کا مینار ہنہ کا دل چاہا جلدی سے چند گیندے توڑ لیں مگر اخلاقیات ایک سو گیارہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے باوجود تم نے بورٹ کیسے ٹاپ کیا ایک ٹکڑا توڑتے ہاشم نے یوں ہی پوچھا ہنین نے چونکر اسے دیکھا پہ چہرے پر نات پس سمدید کی پھیل گئی میں بہت کچھ ایک ساتھ کرنے میں ماہر ہوں ہاشم بھائی ہاشم کندے اچھکا کا کھاتا رہا شہرین بس پلیٹ کو دیکھتی کھا رہی تھی جوائرات مسترب مگر مسکراتی نظروں سے بار بار لاؤنج قسم دیکھتی جہاں شہروں گائب ہوا تھا سوائے سادھی کہ وہ کسی کی بات کا اچھے دل سے جواب نہیں دے رہی تھی شہروں اور اورنگزیب کا کسی نہ کسی بات پر روز جھگڑا ہونا معمول بن گیا تھا صبح بھی نئی گاڑی لینے کی فرمائش پر اس سے جھاڑ پڑی تھی اور پھر سادھی کو برداشت کرنا اس کا جینا محال ہو چکا تھا کھانے کے بعد سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو وہاں سے بھی اٹھ گیا ٹی وی چلتا رہا اور آوازیں باتیں اورنگزیب صاحب کی کوئی کال آگئی وہ اٹھ کر باہر گئے تو سادھی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نجرت نے آہستہ سے سرگوشی کی کیا تم نے ہاشم سے فارس کی کیس کی بات کی ان کا وکیل تو کر رہا ہے نامی اب اور کیا کرے کیا کر رہا ہے وکیل دھائی سال سے چند ماہ چند ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے ایسے تو اگلے پان سال گزر جائیں گے اور فارس باہر نہیں آئے گا وہ اس کو شکوہ کنا نم آنکھوں سے دیکھ کر بولی تو سادھی نے خفگی سے ان کو دیکھا تمہیں کیا کروں امی ہاشم بھائی وکیل کو پیسے دے رہے ہیں اب تاریخ نہیں ملتی اگلی پیشی کو تو ہم کیا کریں تم سادھی اپنے ماموں کو بھولتے جا رہے ہو تم سب اپنی اپنی زندگی مگن ہو کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ چکے ہو امی اس کا دل دک گیا ایسے نہیں ہے میں نے جاب شروع کی ہے چھے بجے تو گھر آتا ہوں اتنے کام ہیں میں پھر بھی کر گیا سکتا ہوں ندرت نے جواب نہیں دیا آنکھ کا کنارہ پوچھتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی سادھی نے بھی رکھ پھیل لیا اب وہ اور کیا کرے وہ وکیل تو نہیں ہے نا پرانے پر امی کو سمجھ ہی نہیں آتی اس نے چڑھ کا سوچا امی کو تو ہر وقت ایک ہی سوچ پریشان کی رکھتی ہے کہ اسی وقت ندرت بڑھ بائیں پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال میں ہوگا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں نجانے کتنے ظلم کر رہے ہوں گے پولیس والے اس پر بلکل یہی سوچ وہ تنک کر رکھ پھیر گیا شہرین اسے ہی دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا تھا وہ کسی اور جانب دیکھنے لگی ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی فارس اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا